ویلکم تو پرگرامنگ فنیمانٹلز یونٹ وان ویران پیجز ڈو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم آئی ڈی ایلی جو کہ پائیتھون کا انٹرپیٹر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پائیتھون کے انٹرپیٹر کے اندر مختلف کمارڈز کو کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے انٹرپیٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آئی ڈی ایلی کو میکسیمائز کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ مختلف قسم کی کمانڈز لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہم سب سے پہلے اس کے اوپر ایک بہت سادہ سی چیز ٹرائ کر کے دیکھتے ہیں ہم پرنٹ لکھتے ہیں پیرانتیس کے اندر ہم صرف یہاں پہ چار لکھ رہے ہیں جو ہم اس کو انٹر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چار پرنٹ ہو جاتا ہے تو بنیادی طور پر پرنٹ نے کیا کیا ہمارے لیے کہ پیرانتیس کے اندر ہم نے جو بھی چیز اس کو دی تھی اس نے اس کو کنسول کے اوپر پرنٹ کر دیا ہم تھوڑا سا آگے چل کے ایکسپلور کریں گے پرنٹ فنکشن کو مزید پائیتھون کی کنسول کو ہم بہت آسانی سے سادہ اریتمیٹک ایکسپریشنز کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم چار جمع چار لکھتے ہیں اگر ہم چار جار پانچ لکھتے ہیں اگر ہم چھے تقسیم چار کرتے ہیں اگر ہم چھے تقسیم چار کرتے ہیں تو ہم سادہ ایکسپریشنز کو پائیتھون کے کنسول کے اوپر ڈریکٹی ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں اور پائیتھون کے کنسول پر ہمیں اس کا جواب نہیں مل جاتا ہے اس کے لئے ہم تھوڑے سے کمپلیکس ایکسپریشنز کو بھی بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس ایکسپریشنز کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں یہاں ہم کیا کر رہے ہیں بھاون ضرب تین جب ہم بارہ ضرب نو آپ جانتے ہیں کہ ماثمائٹیکل ایکسپریشن کی ایوالیشن کی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ملٹیپلیکیشن کی پریسیڈنس زیادہ ہوتی ہے ایڈیشن کے نسبت لہٰذا پہلے ملٹیپلیکیشن اپریشنز پرفارم ہوں گے اور بعد میں ایڈیشن اور اس کا جواب ہمارے پاس دوسر چونسٹھ آتا ہے اس میں باون ضرب تین پہلے ہوا پھر بارہ ضرب نو ہوا اور پھر بعد میں ان دونوں کے جواب کے درمیان ایڈیشن ہو گئی اگر ہم اسی ایکسپریشن کو پیرنسیس کے اندر ٹائی اپ کرنے کی کوشش کریں تھوڑا سا نیتنس بڑھ جائے گی اس کی let's just see will it make any difference to the outcome of this expression yes you can rightly guess that it will make no difference because ہم نے جو پیرنسیس استعمال کی ہیں وہ اسی آرڈر کو فالو کر رہی ہیں جو کہ ڈیفالٹ آرڈر تھا وہ آپریٹرز کی ایوالییشن کے آرڈر کو تبدیل نہیں کر رہی ہیں لہٰذا اس کا جواب بھی دوسر چونسٹھی ہوگا لیکن ہم آپریٹر پیسیڈنس کو تبدیل کر ضرور سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہ پیرنسیس یہاں پہ پلیس کر دوں تو اب آپریٹرز کی پیسیڈنس یقیناً تبدیل ہوتی نظر آئے گی ہمیں اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے تین جمع بارہ یعنی ایڈیشن کا آپریشن پہلے ہو اور اس کا جو جواب آئے وہ ففٹی ٹو سے ملٹیپلائے ہو اور پھر نائن سے ملٹیپلائے ہو ہم کلکولیٹر پر یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم پندرہ ضرب باون ضرب نو کریں تو ہمارے پاس جواب آنا چاہیے سات ہزار بیس سو اگزیکیوٹس وی گیت اس آنسر سو پرنسیس کے استعمال سے ہم اس پریسیڈنس کو یقیناً تبدیل کر سکتے ہیں اب ہم اس ایکسپریشن کے اوپر غور کرتے ہیں we say that for example this code prints out the number of seconds in a year یہ code print کرے گا number of seconds in a year کہ ایک سال کے اندر کتنے seconds ہوتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا digest کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے لکھا print 365 we know ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور ہمیں print کیا کرنا ہے number of seconds in a year سو ہم سال سے شروع کرتے کرتے ہیں seconds کی طرف اپنا سفر زاری رکھیں گے سو 300 پیسیڈ دن ہے ہر دن کے اندر 24 گھنٹے ہیں ہر گھنٹے کے اندر 60 minutes ہیں اور ہر minute کے اندر 60 seconds ہیں so 365 into 24 into 60 into 60 would give us the number of seconds in a year اگر ہم یہاں سے ایک سال کام کر دیں تو کیا پرنٹ ہوگا the number of yes the number of minutes in a year because we have removed 60 out of it so this is what we get and if we further remove the 60 from here we will be left with only the number of hours in a year 365 into 24 so this is how it goes towards the end we see we have a little quiz write a python program that prints out the number of minutes in 7 weeks let's say it again یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی problem کو solve کریں تو جو problem statement ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم problem statement کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو اس بات کا امکان بہت بڑھ جائے گا کہ ہماری understanding ٹھیک ہو اور اس understanding کو develop کرنے کے دوران ہی ہم اس کے solution کی طرف بھی چلے جائیں لیکن اگر ہم problem statement کو بہت بریفلی پڑھنے کے بعد فوراں solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم عام طور پر زیادہ دکت کا شکار ہوتے ہیں لہٰذا keep it as an advice with you کہ جب بھی آپ کو problem solve کرنا ہے تو problem statement کو آپ نے بہت اچھے سے فوکس کر کے پڑھنا ہے multiple times پڑھنا ہے multiple times پڑھنے سے اس بات کا امکان بردریج پڑھتا جائے گا کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ آپ سے کیا expect کیا جا رہا ہے تو please read it again write a python program that prints out the number of minutes in seven weeks تو ہمیں number of minutes print کرنے ہیں number of minutes print کرنے ہیں seven weeks اب اس میں ہم بڑی quantity ہمارے پاس weeks ہے اور ہمیں down to work minutes جانا ہے تو ہم اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں print تو ہمیں سات ہفتوں میں موجود minutes print کرنے ہیں the number of weeks are seven we know that each week has seven days and then further each day has 24 hours and then further each hour has 60 minutes so apparently this should be our expression that's seven the number of weeks into seven the number of days into 24 the number of hours and into 60 the number of minutes so this should print the number of minutes in seven weeks which is 70,560 so if you read through this expression again we were asked to write a python program which is simply an expression that prints out the number of minutes in seven weeks so we started with seven weeks number of days per week number of hours per day and number of minutes per hour so that turns out to be 70,560 60 at the so that turns so that turns so that turns